بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کماند سنبھالیں گے اور جنرل راہیل شریف کو الودا کہیں گے دس وجہ یہ تقریب ہوگی اور اس تقریب کے بعد پاکستان کے وہ جو خدشات تھے کہ کیا جنرل راہیل شریف کے جانے کے بعد وہی چیزیں کنٹینیو کریں گی یا نہیں کریں گی اس حوالے سے بھی سامنے آ جائیں گی چیزیں لیکن ہم اس سے پہلے دسکشن سے پہلے سٹارٹ کریں گے پینلز کا تعرف اور پینلز میں میرے ساتھ موجود ہیں برگیٹی ریٹائید سید غزانفر علی صاحب غزانفر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا آج ہمیں اس کے علاوہ ہمیں اسلام آباد سے یوشلی جوئن کرتے ہیں خاور گھومن صاحب لیکن آج ہم ان کو کل کی طرح ہولوگرام ٹکنالوجی کے ذریعے لاہور میں مدو کریں گے خاور صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں لاہور سٹوڈیوز میں جوئن کریں گے اور جوئن کر چکے خاور صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ہم لاہور سٹوڈیوز میں ایک بار پھر ہولوگرام ٹکنالوجی کے ذریعے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے غزانفر صاحب پاک فوج کی کمان بڑے عرصے سے قیاس آ رہی ہیں چل رہی تھی اور آج آخر وہ دن آ گیا یعنی 29 نویمبر جس کا انتظار ہو رہا تھا مطلب وہ آرڈر آف دے جس کے بارے میں ہم تھوڑے دے پہلے بھی بات کر رہے تھے شروع ہونے سے پہلے وہ بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ کمان کے اندر تبدیلی آئے گی ایسے میں فوج میں بھی کیا وہی سوالات ہوں گے جو پاکستانی عوام اٹھا رہے ہیں نہیں اصل میں میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے اور یہ کونسٹ مینٹین کیا ہے کہ یہ سوالات اٹھنے ہی نہیں چاہیے یہ تمام سوالات جو اٹھائے جا رہے تھے یہ بالکل irrelevant اور فضول تھے اس لیے کہ جو کمان کی تبدیلی ہے نہ صرف یہ کہ چیف و آمی سٹاپ بلکہ آپ نیچے سے شروع کریں میجر سے لے کے یا لیفٹنڈ جرنل ایک کمانڈ یونٹ کی ٹیک آور کرتا ہے اس سے لے کے اور لیفٹنڈ جرنل تک یہ ایک نورنل پروسیجر ہے لیکن ہمارے ہیں چونکہ پاکستان ضربی ازب ہو رہا ہے چونکہ انٹلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں چونکہ کولیکشن فورسز کا آپریشن ہو رہا ہے چونکہ پاکستان کے لنکجز ہیں ایکسٹرنل بھی ہیں انٹرنل بھی ہیں انڈیا بھی انٹرپیر کر رہا ہے بارڈر بھی آپ کے ہارٹ ہوئے ہیں کوورٹ وار بھی چل رہی ہے تو اس میں آمی کا کردار جہاں بڑا اسٹرمنٹل ہو گیا ہے چونکہ لانڈ آرڈر بھی آپ نے مینٹین کرنا ہے گورننس کو بھی سپورٹ کرنا ہے آپ نے پولٹیکل گورنمنٹ کو بھی سٹنٹ پروائید کرنا ہے پھر بہت ساری ایسی تیزیں ہیں جس کو آپ نے فورنل ریلیشنز کے طور پر کرنا ہے بلکہ یعنی کولیشن سپورٹ میں اگر ٹرائی پائٹریٹ سمیٹ بنا ہوا ہے اور جیسے دنیا کہتی ہے کہ پاکستان فائٹنگ فور دی ورلڈ پیس تو اس میں آپ کو بہت سارے ملکوں سے نہ صرف کہ آمی کے بلکہ پولٹیکل لنکیجز بن جاتے ہیں اور اس کو پھر آپ نے لے کے آگے چلنا ہے تو اس لیے یہ تمام چیزیں مختلف انگل سے مختلف ذرائع سے مختلف طریقوں سے بات چیت ہوتی رہی لیکن اس میں ایک جو انگل آیا وہ مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا افسوس ہوتا تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ جنرل کمر جاوید باجوہ نے دھرنے میں جو ہے وہ ان کا رول دو تھا پر پرائی میریسٹر بڑے متاثر ہوئے تو میں ان انالیسٹ کی ان انٹریکچولز کی اقل کے اوپر مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی ایشکو بھی وہ بھی پنڈی میں لوکیٹڈ ہے اس طرح تو وہ ایمپریشن دے رہے ہیں کہ شاید جنرل راہیل کچھ کرنا چاہتے تھے جنرل کمر جاوید باجوہ نے ان کو روک دیا حالانکہ جنرل کمر جاوید باجوہ جنرل راہیل کے انڈر کمانڈ تھے اگر پنڈی میں کچھ ہونا تھا اور ٹیپل ون بریگیڈ کو آرڈر پاس ہوتے ہیں تو وہ جی ایشکو سے تھرو ٹین کور پاس تو ان انالیسٹ کو جو کہ پاکستان کی فنکشننگ کا نہیں پتا ہے وہ سمجھتے نہیں تو وہ اپنا ایک سکول آف تھوڑ جو بلکل غلط ہے جو لوگوں میں غلط میسیج بھیجتا ہے اور ہمیں اس قسم کے میسیج بھیجنے سے اصطناب کرنا چاہیے کہ جی کمر جاوید باجوہ چاہتے تھے کہ جی وہ کمر جاوید باجوہ is a professional officer اور اگر جنرل بکرم سنگھ کو سنا ہو جو اس نے کہا ہے اس کے علاوہ بھی فوج بھی تو آج وہ take over کریں گے we wish him well اور مجھے کافی امید ہے کہ جو ان کا exposure ہے اور جو ایک ان کی بڑی quality ہے کہ he is a very avid reader وہ پڑھتے بہت ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دوریں مختلف جگہوں پر فوج کی training پر officers کی training پر اور جوانوں کی training پر بہت زیادہ زور دیا تو انشاءاللہ اب تو ایک ایسی hard core قسم کی فوج کی command سنبھالنے لگے خوابر صاحب جس کے بارے میں جو تقریباً تمام جتنے بھی contest ہوتے ہیں یا کوئی بھی competition ہوتا اس کے اندر پہلی position زیادہ تر حاصل کرتی ہے ایسے میں جنرل راہیل شریف کے بارے میں ان کی retirement کے بعد لوگ سوال اٹھانے لگ گئے کس طرح سے روکا جائے جس طرح کچھ تجزیہ گاروں کی بات غزنفر صاحب نے کی کچھ آپ نے بھی پڑھے ہوں گے یقینن انیکہ وہ ساتھ باتیں وہ ہم کہہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے خواہشیں تو بہت سیاری ہوتی ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ہے وہ پوری نہیں ہوتی پاکستان کے اندر ہمیشہ سے جب بھی آرمی کا ذکر آتا ہے آرمی ہائی کمانڈ کا ذکر آتا ہے چیف آف آرمی کا ذکر آتا ہے تو یہ اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں اب یہ دو چار انیلیسٹ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کری رہے ہیں لیکن اس سارا جو کنٹروورسی پچھلے تین چار دن سے انیکہ چل رہی ہے اس میں حکومتی کچھ ارکان وہ بھی شامل ہیں اس طرح کی تصویریں فلوٹ کی جا رہی ہیں جسے یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ جنرل کمر باجوا ہے وہ پاکستان مسلم نبیل نون کے جو ہیں وہ ریپرزنٹیٹف ہیں اس میں ایک آدھ منسٹر صاحبان کا ان کے بچے تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جب باجوا صاحب آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر آفس گئے تھے وہاں پرائم منسٹر کو انہوں نے سلوٹ کیا تھا تو وہ بڑی انہوں نے ایک تصویر ساری چلا رہے ہیں اکل کے اندوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ جنرل باجوا سلوٹ کر رہے ہیں وہ آفس آف دا پرائم منسٹر کو سلوٹ کر رہے ہیں جو آپ کے کانسٹیوشن کے اندر ایک چیف ایگزیکٹیف آف دا کنٹری جو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں بلکل اس ٹائم وہ نماز شریف صاحب ہیں پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے اندر تو اگر وہ سلوٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے ایک آفس کو سلوٹ کر رہے ہیں اور لیکن اس کو اس طرح پرزنٹ کیا ہے کہ ایز ایف کے جی جمہوریت کی فتح ہو گئی ہے اس سے پہلے آرمی ٹیک اوبر کرنے جاری تھی اب جنرل رہیل صاحب جاری ہیں باجہ صاحب آگے ہیں نہیں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں جو بلکلیٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ کچھ اینلسٹ اینلسٹ تو کری رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کا بھی اس میں کافی رول ہے ایک میرے خیال کے مطابق پرائم میسٹر آفس کی طرف سے ایک شڑپ کال آ جانی چاہیے تھی ان سارے اینلسٹ کو اور یہ ساری جو ان کے مذہبی سک کے بارے میں کچھ شکوک و شبات پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ کہ جی درنے قدران انہوں نے جمہوریت کو سپورٹ کیا تھا وہ ایسی کسی پلان کا حصہ نہیں بننے جا رہے جسے گورنمنٹ ٹیک اوبر ہو جائے یہ سارے فضولیات قسم کی بےہودہ قسم کی ایک میڈیا کمپین ہے اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس پہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے اس کو ہینل کرنا چاہیے تھا اور اس کو دیکھنا پڑے گا میڈیا سیل جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس پہ پیسے لگایا جا رہے ہیں میڈیا سیل کو اس کام کے لئے بھی استعمال کرنا چاہیے تھا جی ایک اور چھوٹی چیز تھی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک صاحب کمنٹ کر رہے تھے کہ جب وہ کھانا ہوا نا تو اس میں کہتے ہیں کہ جو جنرل تھے وہ بغیر ٹوپیوں کے تھے اب ان کو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ ڈینر پہ جاتے ہیں اور آپ ایک ان فارما یہ فارما ڈیلر کہیں آپ نے سنیا کہ انگریز ہیٹ پین کے ڈینر کھا رہا وہ کیا کرتے ہیں جب اندر جاتے ہیں تو اپنا وہ کوڈ بھی اتار دیتا ہے اور ہیٹ بھی اتار دیتا ہے تو یہ نارمل ہے اسی طرح جیسے خاور نے کہا کہ جب پرائیم میسٹر یا چیف آمیسٹر یا کوئی بھی شخص جب کسی کے دفتر میں جائے گا اگر وہ سیولین سیکٹی بھی اس سے سینئر ہے تو وہ اس کو بھی سلوٹ کرنے کا مجاز ہے اور یہ کہ ڈیکرم ہے اور یہ کونسٹیٹیوشن کو فالو کریں تب بھی سوال کونسٹیٹیوشن کو نہ فالو کریں تب بھی سوال وہ پھر وہی ہوتا ہے نا سوال اٹھانے کی عادت لیکن اگلے ٹاپک کی طرف وڑتے ہیں اور سوال یہاں بھی اٹھتا ہے بلاول بھٹو زرداری کو اب آگے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور خرشید شاہ صاحب کی جگہ پہ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو زمنی انتخابات میں لائے جائے گا بینظیر صاحبہ کی نشیس پر لائے جائے گا اور اس کے بعد جب وہ جیت جائیں گے تو ان کو اپوزیشن لیڈر لگایا جائے گا یہ خرشید شاہ صاحب یہ اپوزیشن لیڈر لگانے والی بات ذرا سمجھ سے اوپر ہے اس سینس میں کہ اب ڈیڑھ سال رہ گیا ہے پہلے ساڑھے تین سال گزر گئے ڈیڑھ سال میں سارے کے سارے ڈیسیزن یاد آ رہے ہیں کیا پیپلز پارٹی یہ تو نہیں سمجھتی تھی اگر بگننگ سے بلاول بھٹو زرداری کو یا جو ہی وہ پچیس سال کے ہوئے ان کو لگا دیا جاتا تو وہ زیادہ غلطیاں کر جاتے انیکہ ہمارے ہاں جو مرسی سیاست ہے اس میں یہ ہے کہ اب ان کی ٹریننگ ہونے جا رہی ہے کوئی اگلا پرائمیسٹر انہوں نے بننا ہے کل بھی آپ نے دیکھا بیانات آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن ہم جیتیں گے اور اس کے بعد بلاول صاحب اس ملک کے پرائمیسٹر ہوں گے تو یہ ٹریننگ ہے جس کو ٹریننگ بولتے ہیں تو وہ اپنا سندھ کے کسی بھی حلقے سے ان کو الیکٹ کروا لیا جائے گا وہ تو کوئی ایشیو کوئی نہیں ہے اس کے بعد ہوس میں آ جائیں گے وہاں پہ ان کی اپوزیشن بینچز پہ مجورٹی ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے تو تھوڑی بہت ٹریننگ انہی کا ہو جائے گی ان کی وہاں پہ بیٹھ کے لیکن میرا اس پہ وہ ایک ایک آرگومنٹ ہے جو پہلے بھی میں نے اپنے پروگرام میں دیا ہے آپ دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر آ کے بلاول صاحب سپیچز کر رہے ہیں لیٹ بھٹو کی طرح اپنی کمیز اتار کے چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہیں اور اس میں میرا تو مشورہ بلاول کو یہی ہوگا کہ وہ اپنا نیچرل سٹائل ہے وہ بڑے بڑے کہتے ہیں کہ وہ بڑے نازک مزاج ہیں اور آپ کو پتہ باہر پڑیں آکس فورٹ سے پڑیں تو وہ طریقہ یہاں نہیں چلے گا وہ اپنی پارٹی کے ورکرز ہیں جو اس ملک کی یوت ہے جو نئی چینج دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ایک ریالٹی بیسٹ اپنے کو پریزنٹ کریں کہ میں اصل بلاول کیا ہے اب بلاول کیا اپنی بھی تو ایک شخصیت ہے کیونکہ ساری عمر باہر رہے ہیں ان کو اردو نہیں بولنی آتی سندھی کا مجھے پتہ نہیں میں نے کبھی ان کو یہ بولتے نہیں سنا تو زرداری صاحب جب تک ہیں فریال تارپل آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی میٹنگ بھی ہو فریال تارپل صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھ دی ہیں اور ہر چیز کو وہ سپون فیڈ کر رہی ہوتی ہیں تو بلاول صاحب کا میرے نزی سے میں نے کہا کہ ہونا یا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے وہ فیڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں وہ فیڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں خواہر صاحب اور وہ انڈائی رکی باتیں بھی بول رہی ہوتی وہاں کوئی آدھ ہے شہید بول دیا تھا بلاول بھٹو شہید بھی ہمارے ساتھ وہ ردم میں آگے ساری چیزیں بول دیا نہیں بات یہ ہے کہ میں تو ایک چیز جانتا ہوں میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے کوئی فرق کچھ نہیں پڑنے جا رہا کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے اس سے بڑا ٹریجک اور اس سے بڑا انفورٹونیٹ انسیڈنٹ نہیں ہوگا کہ بلاول بھٹو جیسا بلاول بھٹو کے کیلبر کا آدمی آپ کا کسی بھی طریقے سے پرائم نیسٹر یا کوئی لیڈر اوپوزیشن ہو اب خرشید شاہ لیڈر اوپوزیشن ہے بڑے سیزنڈ پولیٹیشن ہے انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے پولیٹک ان کے بارے میں بھی بڑے سوال آتے ہیں میں صرف پولیٹکس کی بات کروں میں صرف سیاست کی بات کروں میں صرف سیاست کی بات کروں میں صرف سیاست کی کہ جو سیاست کے رضمو امور ہیں یا ان کے طرف اور باقی لیڈرز کو لے لیں اب دکھ ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے سینیٹر بہت بڑے بڑے پیپل پارٹی کے لیڈر وہ ایسی بے وقوفانہ اہمقانہ توجہیاں دے رہے ہیں سینیٹر ہیں اور ایسی وہ ایک صاحب تھے ایک صاحب رات وہ کسی ٹل ہوئی ہے یا انہوں نے تو دیکھیں نا وہ بے وقوف ہیں باقی ممالک میں جو امریکن مرڈر اس کے بعد اس کی چائلڈی شرکتیں تو دیکھیں نا وہ کل سے آپ پیرس ہلٹن کے ساتھ ایک سیل فی آئی ہوئی ہے وہ ہماری کونٹروورشل ہو گئی ہے کونٹروورشل کیا اس کے بعد آپ اس کی سوشل میڈیا میں بہت ساری تصویریں پڑی ہیں جو ایک افسوس کا مقام ہے کہ کیا اس قسم کے لوگ اس کیلبر کے لوگ پاکستان کو لیڈ کریں گے کیا ہماری جو ذہنی سطح ہے وہ اتنی مطلب ہے پستی کی طرف چلی گئی ہے کہ اس قسم کے لڑکے جو ہیں وہ آ کے اب لیڈ کریں بھائی یو لرن فرم پولیٹکس سینیٹر بھائی یو لیڈ کرنا چاہوں گا اگر برا نہ منائے تو جی جی بولے صاحب صاحب میں وہ بھائی یو لیڈ صاحب نے یہ سرح کہا کہ یہ جس طرح خرشید شاہ صاحب نیچے سے اوپر آیا ہے سیاست سیکھی ہے انہوں نے تو جس طرح کی سیاست انہوں نے سیکھی ہے ویسے میں ان کو پبلک آنٹ کمیٹی کا چیرمین بھی پچھلے دیکھ رہا ہوں چالیس مہینے سے جب سے یہ سیاست میں سے اللہ ہی حافظ ہے اگر وہ سیاست ہے تو پھر اس مل کا اللہ ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں میں کسی میں نے کہا نا کسی میریٹ پر بات نہیں کر رہا میں نے کہا وہ ایک پولیٹیکل پروسس پر رہے ہیں انہوں نے ایک الیکشن بیچے پروسکا لڑا مطلب ایک وہ کہہ نا پرفارمس پرفارمس کیا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ایک پروسیجر سے چل کیا ہے کمرو زمان کہہ رہا ہے ایک پروسیجر سے چل کیا ہے اسپیشلی خوشیچہ صاحب نے زرداری صاحب سے بہت سیاست بیزی کی ہے مطلب یہ بات ہے اب آپ اس کی سٹائل اف پولیٹیکس سے ان کی کرپچن یا باقی چیزوں تو وہ تو ہمارا حصہ بن چکی ہے نا یعنی جب سپریم کورٹ کی اعلان آ گیا یا ایک آپ کے جب الیکشن کمیشن کے ریزلٹ آ گیا کہ جی سکسٹی پرسنٹ تو ٹھیک ہے فورٹی پرسنٹ ٹیمپر ہوئے ہیں تو اس کا تو مطلب ہے ہمارے ہاں یہ ایکسپٹرز آگی ایک روم بن گیا کہ چالیس پرسنٹ تو جی پولیٹیکس میں الیکشن میں آپ دھاندی کر سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کیا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا بلاول بھٹو اس دس ایج مطلب ہے یہ مزدکہ خیل چیز ہے پاکستان کے عوام کو یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ جی ان کے اوپر کیا چیز تھوپی جاری ہے کچھ اکل کا مظاہرہ کریں ہمارے عوام بھی برگیٹ صاحب اگر پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی بھی اس میں کچھ چانس ہے نا کہ وہ روائی کر پائیں گے تو وہ ایک ہی چانس تھا کہ بلاول بھٹو بلکل اپنے والد صاحب کو سائٹ پہ کرتے فریال تارپل صاحبہ کو سائٹ پہ کرتے وہ ہو رہی سکتا خود نیٹ کرتے تو وہ شاید کوئی نہیں میں وہی کروں شاید وہ چانس بن جاتا میں کہتا ہوں وہ بھی ہو جائے تو چانس جو بلاول کا جو کیلبر ہے جو اس کا تجربہ ہے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس طرح اس کی پروجیکشن ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا چلی ابھی سرداری صاحب اور فریال تارپل صاحبہ دونوں نہیں کھائٹ پہ ہونے والے پاکستان کے عوام پہ اس قسم کے سیاستدان پولٹیکل پارٹیاں محروسی سیاست کے لیے اپنے پولٹیکل لیڈر اپنی دکانداری صاحب اس قسم کے لوگوں کو پروگیٹر محروسی سیاست کی بات کر رہے ہیں غزنفر صاحب تو محروسی سیاست اور جگہ موجود ہے اور پی ایم ایلین بھی اپنے کھوڑے تیار کر رہی ہے پیپلز پارٹی بھی ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب دوسری طرف مریم صاحبہ کو بھی تیار کیا جا رہے ہیں اس ملک کے لیے افسوس کی بات ہے اس ملک کے عوام کے لیے بہت بڑا یہ بزاق ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلے ٹاپک میں بات کریں گے پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کی بات کر لیتے ہیں اور ان کے احساسوں کی بات کر لیتے ہیں چیف ایلیکشن کمیشنر نے جو ہے اللاؤ کر دیا ہے کہ ان کے تمام پارلیمنٹیرینز کے احساسوں کی چھانبین کی جائے اور چھانبین کے بعد کیا چیز سامنے آتی ہے کیا نہیں آتی خوابت صاحب وہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن اٹلیسٹ ایک اچھا قدم ہے اٹلیسٹ اس طرف ہم بڑے ہیں کہ ان کے احساسوں کی چھانبین ہونی چاہیے بگلی دفعہ شاہد پارلیمنٹیرینز زیادہ کانچس ہوں گے انیکہ نیشنل سامنے کے اندر تین سو بٹالیس ایمنیز ہیں اور ایک سو چار پارلیمنٹیریز ہیں اس کے بعد پروینشنل سامنے کے اندر آپ کو پتا ہے نمبر اور بڑھ جاتا ہے اور احساسوں کی چھانبین کرنا ہوگی اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایف بی آر ہے اس کے پاس آپ کے پاس ایف آئی ہے اس کے پاس آپ کے پاس نیب ہے اگر کہیں پہ کسی لیول پہ شکوک و شبات ہوں تو یہ ادارے کا یہ کام کر سکتے ہیں میرا تو اس پہ یہی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو اصل کام ہے وہ ہے ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کروانا وہ تو ابھی تک ہونی پا رہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تک بہت سارے آپ کو پتہ کہ اس پہ رگنگ کے ایلزامات لے گئے کامر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں ہمارے ساتھ کامر دلشاد صاحب ہے وہ فورمر سیکریٹری ہے الیکشن کمیشن کے کامر دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا کامر صاحب ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ چلیں اچھا قدم تو ہے لیکن کامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں اتنا سارے پارلمنٹیرینز کے احساسوں کی چھانبین کرنا آپ کو لگتا ہے یہ پریکٹیکل ہے دوہزار اتھارہ تک ہو پائے گا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پہلی مردہ ایک بڑا انقلابی کروٹ لی ہے ہمارے دو صحیح فرمارے لیکن اب جو کہ نئی صورتیں ہی پیدا ہو گئے کہ ہمارے تباہم اسی جو ایک ترکشن کے بارے میں وہ سیپرم کارڈ اور پاکستان آرٹیکل ایک ستراسی کے تحت خود آز خود نوٹس لے رہی ہے اسی طرح الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جی یہ جو تمام احساسے جو ہمارے عوامی نمہین ایس کے تحت وصول کی جاتے ہیں ہر سال تو پہلے تمام میڈیا میں اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہماری سیل سیڈک کو مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایک گدھر نوٹس لے رہے کرنے کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان کوئی کارڈ بائی نہیں کرتا اب الیکشن کمیشن پاکستان نے آئین کی آرٹیکل دو سو ٹھارہ کرتا ہے جس میں شفاقیت ان کے لئے اس کو دور کرنے کے لئے اس پر عمل درامت کرنے کے لئے انہوں نے یہ دوام احساسے جو ہیں وہ مطلقہ نیو کو اور ایس بی آر کو ایس آئی اے کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے جو حقائق بیان کی ہیں کیا یہ اپنے ریکارڈ کے مطابق درست ہیں ان کی چھاندین الیکشن پاکستان کی کیپسٹی میں نہیں آتی یہ نیو کرے گی اور نیو کے ساتھ ان کا ایک ایم ایو ہے وہ چند روزنگ ہو جائے گا جس کے پیاری الیکشن کے مشرف پاکستان نیو کے ذریعے ان کی نویری کروائے گی تفشیش کروائے گی جان پرسال کروائے گی اور ایس بی آر کو شامل کیا جائے گا اس کے نتیجے میں اس کے رزالت جو سامنے آئے گا وہ قوم کے سامنے پیش کر دی جائیں گے اور پھر الیکشن کے مشرف پاکستان حقائق چھپانے کے جرم میں ان کو نحل بھی کراس دے سکتا ہے اور تین سال کے سزا دینے کا بھی مجاز ہے کمر صاحب یہ بتائیے گا نیب اور ایف بی آر اور باقی یہ سارے جو ادارے آپ کو پتا ہے وہ تو پلٹی سائز ہیں وہاں پہ تو جو ایگزیکٹیو اف دے دے ہے آپ کا گورنمنٹ جو ہے اس کے انڈر تھم وہ سارے کام کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک شفاف طریقے سے ساری انویسٹیگیشن ہوگی جو حکومتی ارکان ہیں ان کے ساتھ سے ٹھیک طرح پیش کیے جائیں گے یا اپوزیشن کے ٹھیک پیش کیے جائیں گے تو آلیڈی ان پر یہ الزامات ہیں نیب پر سپیشلی بہت زیادہ الزامات ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی طرف بے کے سارے کام کرتا ہے تو اسے آپ کو نہیں لگتا کہ اسے زیادہ اجاب کے ملک کے اندر ایک سیاسی تناؤہ ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا اس سارے کام سے اس میں درست ہمارے ہیں لیکن اس وقت ہمارے اداروں نے اب سوچ لیا ہے کہ ہمیں اب اپنے آئین اور قانون کے مطابق آمل درمت کرنے ہیں آج جیسٹس جو آئیندہ بننے والے ہیں ساکر میں ساتھ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اس نے کہا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا کوئی دوست نہیں ہے اب میرے سامنے جو بھی کیسز آئیں گے میں اس پر آمل درمت کروں گا تو یہ اب حالات بدلتے جا رہے ہیں ہمارے میڈیا نے اپنے اتنا شعور پیدا کر دیا ہے کہ اب ان کو حقائق شبانے کے بارے میں بڑی دکت پیش آئے گی اب اداروں پر اتناہت کرنا کمر صاحب کمر صاحب یہ بتائی گا کہ مجھے ایک ایک پرپوزل فلوٹ ہوئی تھی ہے جو پیپل پارٹی کے زمانے میں پارٹی پیپل پارٹی کے زمانے میں جب گئی تھی اور اس میں ایک آگیا تھا کہ نیپ اپنے جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے اندر ایک انڈپینڈڈ ویریفیکیشن ونگ جو ہے وہ اسٹیبلش کرے جس کے اندر ایف بی آر کے بھی نمائن دے ہو جس کے اندر نیپ کے بھی نمائن دے ہو جائیں اور جس طرح خاور نے کہا کہ اگر تو آپ ایسے نیپ کی جو پرفارمس کے حساب سے آپ کہیں گے تو وہ تو حکومتی ارکان کو چھپانے کی کوشش کرے اور یہ ہو چکا ہے اور اس کی پروف بھی موجود ہے تو وہ جو سجیکشن گئی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ سنکشن کرے اپنا الیکشن کمیشن کے لیے ایک ویریفیکیشن کا ڈپارٹمنٹ جس میں تمام لوگ وہ زیادہ وائبل چیز نہیں ہوگی اور وہ زیادہ الیکشن کمیشن کو انٹرمنٹنس دیں گی کیونکہ وہ ابھی تک اسمبلی میں پینڈنگ پڑی ہے اسمبلی میں اس کو اپروف نہیں کیا ہے یہ آپ دوست فرما رہے ہیں یہ میرے وقت میں بھی جب اپنے الیکشن کلکو سیکچی تھا اس وقت یہ پروپوزل آئی تی نیپ کی طرف سے کہ ہمیں تمام اخترار دے گی جائے اور جو بھی احساسی آپ کے پاس جوا ہوتے ہم اس کی انقویری تصریح کرنیں گے اس پر ہم نے بھی تذویر جو ہے ٹھیک عذاب صحیح فرما رہے ہیں ہم نے تذویر اس وقت کی گورنمنٹ کو بجوائی تھی لیکن اس پر قانون سالی نہیں ہوئی یہ بہت لمبا پروسیدر ہے جو پر قانون سالی کمی پڑے گی لیکن اس پر الیکشن کمیشن پاکستان جو سٹینڈ لے رہا ہے لیکن میرے سے بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن پاکستان جو سٹینڈ لے رہا ہے وہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے طاعت لے رہا ہے اور ساتھ دو سو اکیس کے طاعت لے رہا ہے کہ دو سو اکیس کے طاعت الیکشن کمیشن پاکستان جس ادارے سے چاہے ان کی خدمات حاصل کر سکتا ہے تو وہ آرٹیکل دو سو اکیس کے طاعت نیو کی خدمات حاصل کر رہے ہیں اور نیو کے حوالے کر دیں گے وہ اس بی آر کے ساتھ تمام ریکارڈ چیک کر لیں گے ہمام کے سامنے آجائے اس کا کچھ خوف تاری ہو جائے گا اب ہمارے جو اس سوانہ جمع ہوتے ہیں وہ ویسے ہی وہ خانہ پوری کے لیے وہ جمع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں یہ ان کے لیے مصیبت بڑھ جاتی تھے نوازشی صاحب نے اپنے احساسے جمع کراتے ہوئے دو ہزار جیارہ تک و تیرہ میں وہ اس نے کہا کہے کہ برخص جمع کروئے آجائے کامر صاحب اس پر ایک قویسن میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے جی جی کامر صاحب یہ کوئی ایسا ایسا پرفارمہ تیار کیا جائے کہ جس پر ایک جس کسی نے بھی الیکشن لڑنا ہے وہ ایف بی آر سے نیب سے یہ ایف آئی ایسے کہ یہ یہ میرے اساسا جاتا ہے کہ یہ آپ ٹھیک ہے تو اس طرح کوئی پرفارمہ تیار ہو جائے بجائے اس کے بعد میں یہ ساری انویسیگیشن ہو یہ درست فرمایا آپ نے یہ بھی دو ہزار تیرہ کے دخوابات میں اسی طرح کا پرفارمہ تیار کر کے شویر سیڈر صاحب نے تیار کر کے الیکشن کمیشنر پاکستان کو دیا تھا ایک اس وقت کی صاحب عزیز عبرائیم صاحب اپنے عمر کے تقاضے کے مدابق مطلب کس اور نیشنل ایڈ انٹرل نیشنل دیگر پر کام کر رہے تھے چھوٹی سی بات کمر صاحب بتائی گا کہ یہ پرفارمہ جو جمع ہوتا ہے اس کے لیے کوئی منڈیٹر نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم تک جمع کرانا ہے اور لوگ جمع بھی نہیں کراتے اس کے اوپر نہ پرفارمہ نہ جمع کرانے کے اوپر جو روز ہیں اس کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر کوئی جیسے آپ نے کہایا کوئی ڈیٹیل میں یہ کلاریٹی میں چیز بھی نہیں ہے جو آپ مرضی لکھتے ہیں اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ایلیکشن کمیشن کو اپنے اندر ایک سیٹ اپ ریز کرنا پڑے گا جب وہ ٹائم دی ویریفائی ہوگا نینکہ اندر تیگر بھی نہیں ہے وہ اس کے بعد اداریوں سے لے لیے پڑے گی دنیا بھر میں اداری سے ای کام دی جاتے ہیں ایلیکشن کے سوٹو سا ادارہ ہوتا ہے ایک ایک ہر ایس ڈی آر ای نیب کے ساتھ ہی انتاول کرنا پڑے گا صحیح اکم اے دلچاط سان بہت شکری آپ نے ہمیں چھوڑا ابھی ہم جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد پھر شو کو کنٹینیو کریں گے اور یہیں سے چیزوں کو کنٹینیو کریں گے بریک پہ آنے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کس نے کتنا کم آیا اور ناظرین پی آئیے ہمارے لیے کتنا کم آتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے اور تشکیل نو آگی پی آئیے کی 32 روپے سے بینک پنجاب سے لیا جائے گا اور یہ سب سے بڑی امانٹ ہے جو بینک پنجاب ابھی تک قرضے کی مد میں دے گی لیکن تشکیل نو کے لیے اس سے مجھے یہا تھا اس سے پہلے دم کے اوپر پینٹ ہونا وہ ایک پی آئیے کی ایم ڈی کے بیٹی نے کیا اس کے بعد پریمیر سروس چلنا یہ بھی تو تشکیل نو آئی تھی اب کون سی نئی بات آئے گی میں نے آپ سے ہم پرسوں کہتے ہیں جس طرح حکومت کو قرضے لینے کا نشاہ ہو گیا اس کو پی آئیے کو بھی قرضے لینے کا نشاہ ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ قرضے لے رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے قرضے ہی لے کے آپ تو پیتہ ہے اس سے پہلے بھی رپورٹ آئی تھی لون لینے کی اور اوپر مختلف مواقع پر آتی نہیں رہی ہے اب آپ ابھی جو آرڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے وہ اٹھا کے پڑھ لیجئے اس میں انہوں نے پی آئیے کے پرفارمس کو بھارا رہا ہے آپ یوں بھی شوقت پی آئیے کے اندر چیز کیا ہے اس میں ان کی جو پرفارمس ہے ایک تو پہلے بات ہے ان کے پاس جتنے جہاز ہیں وہ ویٹ لیز پہ یا ڈرائی لیز کے اوپر ان کے پاس پی آئیے کے پاس اپنا جہاز ہی کوئی نہیں ہے ابھی بھی ڈرائی لیز پہ لے رہے ہیں اس کے بعد آپ کو حیران ہو جائے گا کہ اس کی ٹوٹل انکم دو سال پہلے کوئی ایک سو سترہ ارب روپے سے گھٹکے ہنڈرڈ ارب روپیز سے قریب آگئی تھی اور جو دنیا میں جو ایک ایسیٹس اور پیمنٹس کا جو بیلنس کیا جاتا ہے اس میں جو رول ہے نا ایسیٹس اور پیمنٹ کا بیلنس وہ ہے ٹو انٹو ون آپ کے ایسیٹس ٹو ہیں تو آپ کے پیمنٹ ون ہے لیکن یہاں جو حیرانگی ہوگی کہ ان کا جو ایسیٹس اور پیمنٹ بیلنس ہے نا that is 11 انٹو ون تو یہ انٹرنیشن رول سے کہاں جا رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اتنی بڑی جگہ وہ ہے کہ انہوں نے آپ کو آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ وہ جہاز جو ان کے پاس سے ڈسکارڈ ہو گئے ہیں مطلب جس میں بوئنگ سیون زیرو سیون ہے سیون فور سیون ہے اس کے اندر انہوں نے بوئنگ سیون زیرو سیون جو ہے نا اس کے نائنٹین نائنٹی ٹو میں انہوں نے ڈسکارڈ کیا تھا اس کے پاس ان کے کوئی اکیس کروڑ کے سپیرز پر رہے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیون فور سیون تھا جولائی دوہزر پندرہ میں ڈسکارڈ ہوا تھا اے ٹری ون زیرو تھا یہ بھی ڈسکارڈ ہے ان کے لگتا ہے اگر آپ سٹور میں جائیں تو لگتا ہے کہ یہ پی آئی ہے جو ہے یہ انٹرنیشنل ایرنائن نہیں ہے یہ کوئی پرزے بنانے والی فیکٹری ہے کبار خان ہے کبار خان ہے اور حیرانگی کی بات ہے کہ چیئرمن ان کے تین مہینے کے لیے رہے تین مہینے کے لیے رہے ان کے لیے انہوں نے گھر لیا تین مہینے کے لیے وہ رہے اس پہ انہوں نے صرف جو نا ستائیس لاکھ روپیہ اس کی رہنو یہ ہیں ان کی شاہ خرچیاں اس کے بعد آپ پیس ٹرکچر نکال کے دیکھ لیں اس کے بعد ان کا جو ہے نا وہ ریشو دیکھ لیں ائر کرافٹ ٹو پرسونل ریشو جو ہے وہ تو ویسے آزمان و زواد کر رہے نا وہ مطلب ہے وہ کچھ ساتھ تو پی آئی اے کا صرف یہ نہیں ہے پی آئی اے کے اندر ایک تو شاہ خرچیاں ایک جو یہاں پہ جو کلچر ہے اور اس کے بعد جیسے ہم نے بتایا کہ یہاں پہ جو کیرلیس نیس اور میس گورنڈ ہے پی آئی اے ہائیلی میس گورنڈ اورنیز ہے اور اگر اس کو کوشش کی جائے تو میس گورنڈ سے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جائے کوشش کی جائے تو بڑے آران سے چلک ہو سکتا ہے وہاں جن لوگوں کو لگایا جاتا ہے وہ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں ہزبینڈ ہوتے ہیں ان کو لگاتے ہیں پھر جو اخباروں میں خبریں چپتی ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے جی خبر صاحب میں کہہ رہا ہوں بگیر صاحب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملکہ وہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو بیس گورنڈ ہے کون سا ایسا ادارہ ہے پی آئی اے میں لگ گئی ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کون سا ایسا ہے جس کو ریفارم کیا گیا ہے آنے سے پہلے ہر یہ سارے انہوں نے بھی وہی بڑے نعرے لگائے تھے ایک الیکشن کمپین کے دوران کے ہم جناب پی آئی اے کو پروفٹیبل بنا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کل میں دیکھ رہا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک سوال آیا تھا اس کے اندر پوچھا گیا گیا تھا ان کے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے ان کی سیلری کیا ہے ان کی سیلری انہی کا وہ دے رہے ہیں وہاں پہ تیس ہزار یو ایس ڈالر پر منت یہ وہ ہے جو ٹیک ہوم ان کی سیلری ہے اس کے ساتھ ان کا جو ہاؤس رنٹ ہے وہ دو ہزار ڈالر ہے ملا ملوک ہے ایکزیکٹیو وہ سارے ملا ملوک ہے وہ کوئی ان کا سارے تین چار ملین مطلب چالیس لاک روپے تک ان کا منتلی پیکج بانتا ہے وہ بھی کوئی حرج نہیں آپ دین تنہائیں جتنی مرضی تنہائیں دیں لیکن ایڈ دا اینڈ اف ڈے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اے ٹریول کون کرتا ہے میں کر لوں گا شاید یا آپ کر لیں گی یا کوئی ایسا طبقہ کرے گا جو تھوڑا بہت افور کر سکتا ہے اگر جو پیسے دینے ہیں لوگوں نے ٹکٹ خریدنی ہے اور جہاز کا سفر کرنا ہے اس چیز کی مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آسکی کہ ایک ایسا جو بزنس ہے جس میں پیسہ انوالف ہے آپ ایسے دینے آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ اس میں لوسز کا کیا چکرہ آگیا لیکن مسئلہ وہی آجاتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کا وہ کرنا کیا چاہتی ہے کنسرنز کیا ہے کہ آپ واقعی اس کو ریفارم کرنا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے اب تو چالیس مینے سے زیادہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس گورنمنٹ کو ہو گیا پچھلے تھوڑا سا ٹائم رہا گیا اب بھی وہی ہوگا کہ جی ٹھیک ہے ہم آئے تھے ہم نے کوشش کی تھی ہم نے دیکھا نہ ہم نے یہ کر دیا ہمارے پاس بھی تھوڑا سا ٹائم ہی رہا گیا ہم نے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے اقوام متحدہ کے مبصرین کی جن کو بھارت میں جانے کی اجازت نہیں ملتی جب بھی مقبوضہ کشمیر میں جانے کی بات آتی ہے مبصرین کو منع کر دیا جاتا ہے ہم علیہا لودی صاحبہ نے اس حوالے سے سوال اٹھایا کہ بھارت میں بھارت کے قبضے میں جو مقبوضہ کشمیر ہے خواہور صاحب اس میں مبصرین کو اقوام متحدہ کے مبصرین کو جانے دیا جائے ہمیں بتا ہے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے تو بھارت کس طرح سے جانے دے سکتا ہے کیسے اپنی بربریت کو دکھائے گا انہی کا پوری دنیا سے اب یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یونائٹر نیشن آرگنیزیشن ہے وہ انتہائی انیفیکٹیف ہو چکی ہے وہ بالکل ایک جو سپر پاورز ہیں ان کی باندی بن چکی ہے لہذا وہاں سے کوئی اچھے کی امید تو کم از کم میں تو نہیں کرتا اب فرض کریں وہ دے بھی دے تو اسے کیا فرق پڑے گا جب تک آپ کا کوئی یہ ایشو کشمیر کا ایشو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں نہیں جاتا وہاں پہ جو پانچ بڑے بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کے آپ کی بات سننے کو تیار نہیں یا اس پہ ایکشن لینے کو تیار نہیں ساری دنیا کو نہیں پتا ویسے تو سیٹنلائٹ کے ذریعے امریکہ بہادر یا باقی دوسرے ممالکوں ہر پوری دنیا کے اندر وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ اصلہ موو کر رہا ہے کہاں پہ ایمونیشن ہے اب وہ تو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو ڈی این اے بیس بھی ٹارگر کر لیتے ہیں تو اب یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں بتا کہ کشمیر کے اندر پچھلے ایک سو تیس پینتیس دن سے کہ کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے کتنی کبریں کھو دی جا رہی ہیں کتنا ایمونیشن وہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے کس طرح کی پیلٹ گن استعمال ہو رہی ہیں اور اس طرح کی ہومن رائٹس ایشو سامنے آ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی محضب دنیا اگر اس کو ایشو وہ ٹیک اپ کرنا چاہے تو ابھی تک تو سینکشن لگ جانی چاہیے تھے انڈیا کے اوپر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میں بار بار اس پروگرام میں کہتا ہوں کہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے وہاں پہ امریکہ بہادر سے لے کے آپ کا فار ایسٹ ایشیا کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں وہ سب لائن میں لگیا ہیں کہ آپ ہمیں مارکیٹ ہے اس میں ہمیں انٹری دیں ہم نے بزنس کر رہے ہیں ہمیں پیسہ کمانا ہے تو جہاں پہ جو ایکانومیز آ جاتی ہیں تو وہاں کے اندر پیسہ سارا مہتر کرتا ہے ایڈیا کو یون کچھ نہیں کر پائے گا یہ صرف میرے اور آپ کی کنزپشن کے لیے کہ یون وہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں یون وہاں پہ جا کے ابزرو کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہوگا ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ میرے نظرین کچھ نہیں ہونا اب انڈیا پھر ہیومن رائٹس کے چیمپین کیوں بنے پھرتے ہیں یہ ممالک پھر یہ ممالک یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس لیے ہم لوگوں نے وہاں دنیا میں سب سے بڑی ہومن رائٹس وائلیشن کے در ہو رہی ہے اسرائیل میں ہو رہی ہے بالکل اسرائیل کر رہا ہے پالسٹین کے خلاب دنیا میں سب سے بڑی ہومن رائٹس وائلیشن کی کدر ہو رہی ہے سیریا میں ہو رہی ہے عراق میں ہوئی عراق میں ابو غریب جیل مجھے اس کی دیواریں آج تک وہ امریکن فوجیوں کو یاد کرتی ہیں دنیا میں ہومن رائٹس وائلیشن لیبیا میں ہوئی دنیا میں human rights violation ابھی ہم نے برما میں بات کی ہو رہی ہے یہ question human rights violation کے ساتھ ساتھ یہ لیگل فریور کا بھی سوال ہے اور لیگل فریور کے سوال کے جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ 1949 میں United Nations نے 39 oblique 48 resolution پاس کی تھی اس کے بعد صرف وہی resolution پاس تھی اس کو further strengthen کیا گیا 47 oblique 48 کی resolution سے اور یہ mission قائم کیا گیا تھا 24 جون 1949 کو پھر جب کراچی resolution آیا اور کراچی resolution میں 1951 میں جو ساتھ آپ کی سیس فائر لائن ڈی مارکیٹ ہوئی اس وقت بھی اس کو 91 oblique 51 کے ذریعے سپریم کو اپنا UNO نے اس کو strengthen کیا اور اس پہ دو resolution بنیتے ایک جو تھا وہ UNMOGIP تھا جو United Nation Mission Observer Guru Indian Pakistan پھر Unimop بھی بنا تھا 65 war کے بعد پھر اس کو wrap up کر دیا گیا تو یہ سیورے human rights کے علاوہ یہ legality کا ہے اور اب جو ملیہ لودین نے کہا ہے اور نئے secretary general آپ کو آگئے ہیں ماغت برگیر صاحب نے اس پہ اس کا ایک سیکنڈ خاور صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ خاور صاحب ایک سیکنڈ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہم نے اس کو human rights یہ اور یہ چیز جو ہے یہ UN human rights commission میں بھی پیش ہو چکی ہے اور human human rights commission کی ایک report جو ہے اس کے اوپر موجود ہے کہ انڈیا نیٹرس سٹیز دنیا میں کیا ہو رہی ہیں ایک فلم بنی ہے ocean of theater بنی ہے ایک اپنا اس کے اوپر پوری UN human rights commission کی جو secretary journal ہے ان کی تو پاکستان نے بات یہ ہے کہ دنیا میں باقیوں نے تو جو کچھ کرنا ہے کیا ہم نے ان تمام issues کے اوپر اس کو UNM میں اٹھایا ہے اب اگر ملیہ لودین اٹھایا ہے اس کے concern آیا ہے تو اس کو آپ کو ویس فورس بھی جانے 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 ہیں اتفل ترس کے ساتھ اس کو آگے لے کر جانا چاہیے اور وزیراعظم صاحب کے حوالے سے بھی میرا صرف ایک سوال ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیے جائے کہ پچھلے پانچ دس سال میں UNM کوئی ایسا مسئلہ ہے human rights کا جو UNM at its own حل کیا ہو جس میں امریکہ کا انٹرسٹ نہ ہو روس کا انٹرسٹ نہ ہو چائنہ کا انٹرسٹ نہ ہو سون کیا ہے نہیں کیا تو یہ سارے لیگالٹیز کا سر لیگالٹیز کو اس میں لیگالٹیز کا بات ٹھیک ہے یہ صرف تاغذی کارلت ٹھیک ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے خوال صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سو جائیں اگر UNM نے نہیں کیا ہے پاکستان is a پاکستان is contesting کہ جی انڈیا human rights violation کر رہا ہے کشمی میں امنسٹری کی رپورٹ ہے human rights watch کی رپورٹ ہے میں نے آپ کو بتایا ڈاکومنٹریز بڑھنی ہے چار سو تیرہ پیجز کی ایک رپورٹ ہے کشمیر انٹیئر ٹھیک ہے تو یہ چیزوں کو ہم نے تو اٹھانا ہے ہم نے highlight کرنا میں دوسرے topic کی طرف جانا چاہوں گی تو واقعی UNM کو کشمی کرنا دنفر صاحب I have to go on the next topic اور اگلے topic کی طرف بڑھیں گے تو پاکستان اور انڈیا کی بات کریں گے بڑے ایسے معاملات ہوئے جہاں پاکستان اور انڈیا کی تعلقات کشیدی کی طرف بڑھیں اور اس کے بعد cricket ڈپلامسی نے چیزوں کو بہتر کر دیا اور ایسی ہی کچھ باتیں سننے کو آ رہی ہیں ویک خبریں ہیں کچھ معلوم نہیں کہ ہونا یا نہیں ہونا لیکن اگلے ماں کی بات کی جاری ہے کچھ ملاقاتیں ہوں گی PCV اور BCCI میں اور ان ملاقاتوں کے بعد decide کیا جائے گا کہ آخر پاکستان اور بھارت میں کوئی اس طرح کے cricket matches ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر غزنفر صاحب دوسری طرف ہاکی ٹیم کو ویزا دینے سے ریجیکٹ کر دیا ورل کپ کے اندر اور ملیجیا کو بلا رہا ہے Federation of International Hockey کہ جی آپ آ کر کھیلیں پاکستان کو ویزا نہیں دے رہے ہیں انڈیا والی لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس قسم کے جو بعض جو لوگ ہیں وہ کب تک مزاق کرتے رہیں گے اس قوم کے ساتھ ہمارے جذوات سے کیوں کھیلتے رہیں ان کو کیوں عقل نہیں آتی ہے یہ کیوں نہیں سوچتے یہ کون سے امن کے علمبردار ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ کچھ پیمنٹس ہوتی ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو کی جاتی ہیں جو بار بار یہ شوید میں آپ کی بات یہی سے کنٹینیو کروں گی ہمارے پاس زہیر عباس صاحب فورمر کرکٹر جانبانی شخصیت موجود ہے زہیر عباس صاحب کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پی سی بی اور بی سی سی آئے میں ملاقاتیں ہوں گی اس کے بعد پھر پاکستان اور بھارت کی کرکٹ سیریز کے بارے میں بات ہوگی ایسی کوئی خبر ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اسی طریقے سے سبکی تو نہیں اٹھانی پڑے گی جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی دیکھا کتنی ملاقاتیں ہوئی کتنی باتیں ہوئی کبھی وفا نہیں کیا انہوں نے وعدے انڈیا والوں نے آکی ٹام آکی جونئر میں نکال دیا آپ کو بہت ارصال یہ ہے کہ انڈیا ایک شوشہ چھوڑتا ہے اور شوشہ چھوڑ کے خاموش ہو جاتا ہے ہم جو ہیں اس کی طرف بھاگتے ہیں بہت ارصال یہ ہے کہ ہم کو اپنی خود کی امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آئی سی سی میں ایک بہت ہی سرونگ کنٹری ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں ہمیں دورڈانی چاہیے اگر وہ سیریس بات کرنا چاہتے ہیں تو پسکل ٹھیک ہے اب آپ خود دیکھ لیجے کہ پاکستان کی ٹیم جو جونئر ٹیم ہوکی کی ٹیم تھی ان کو ان کو ویزا نہیں ملتا کھا تو آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو کہ دونوں کنٹریز جب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پوری دنیا سٹینٹ ٹیل ہو جاتی ہے یہ کس طرح سے کریں گے ذرا سی گولی چل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سیریس نہیں ہوگی حالات ہیت ہوتے ہیں تو سیریس نہیں ہوگی میں انتیزم پر بلیف نہیں کرتا جب تک کی بات کو صحیح ٹھیک ہے خاور صاحب آپ نے سوال کرنا ہے تو گر لی جگہ زہیر عباس صاحب زہیر عباس صاحب مجھے یہ بتائیے گا جس طرح بگیٹ صاحب نے تھوڑی بات کی کہ اس میں پیسہ کتنا انوالو ہے چونکہ جب بھی انڈیا سے تھوڑی سی ہمیں انڈیکیشن آتی ہے کہ جائیں ہمارے ساتھ کرگٹ کھیلیں تو ہم باغنے کو تیار ہوتے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب باقی سارے لوگ سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کھیلنا چاہیے تو یہ پیسے کی انوالمنٹ کس لیول کی ہے چونکہ پوری دنیا دیکھتی ہے ہماری پاکستان انڈیا سیریز تو یہ جو کیپٹل جو اس میں انوالو ہے اس میں اس میں کتنا کتنا اثر ہے اس سارے معاملے کے اوپر کیپٹل تو بہت زیادہ انوالو ہے جی اگر ایک سیریز ہو جاتی ہے تو پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے بہت ہی ریچ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ زیادہ پر پیسہ وہ انڈیا پہ ہی ہوتا ہے لہٰذا ان پہ ہی کانٹرول ہے دیکھیں اگر سیریز ہو جاتی ہے تو اس سے ایک دوسرے کے ملکوں کے حالات بھی بہتر ہوں گے لیکن جو حالات چل رہے ہیں وہ اس لحاظ سے مجھ کو نہیں رکھتا کہ نہ حالات بہتر رہیں گے نہ کرکٹ بہتر رہیں گے بات یہ ہے کہ حالات اب خود بخود ایسے پبلیں گے کہ ایک سال میں خود بخود پاکستان کی پرپانک سکر ہو جائے گی اور ساری دنیا دیکھے کی ہمیں خود جو ہے وہ سالٹ ہو جانے چاہیے جب تک کہ ہم سالٹ کھوٹ نہ ہوں گے ہم سرونگ نہیں ہوں گے ہم سے لوگ جو ہے وہ اس قسم سے شوشے دیکھیں ہم کو پی اپنے چیز پر پگوائیں رہی صاحب جیسے آپ نے دیکھا کہ کل بہت بڑی بڑے دکھ کی بات ہے کہ حاکی ٹیو کو بغیر کسی ریشنل کے ویجے جو ہے وہ انکار کیے گئے اور ملیجیا کو شامل کر لیا گیا پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کو وکٹم ورائز کرنے کی کوشش ہے تو ان تمام سیکلوجیکل کنڈیشنز جو اگزرس کر رہی ہیں اور جو پاکستان کے لوگوں کے اوپر اس طرح سے ٹارچر ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کھیل ہے وہ کمی مذبت کردار یا کھرکٹ کو مذبت کردار پے کر سکتی ہے جبکہ سیکلوجی انڈی پاکستان بگیر جیسا بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ ٹرکٹ ایک بہت ہی امپورٹن پارٹ پلے کرتا ہے ایک دوسرے کے لوگوں سے ملنے میں اور جب یہ ہو جاتا ہے تو لوگ لازمی بات ہے ایک دوسرے سے ملنا شکل ہو جاتے ہیں اور ہندوستان نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہندوستان کے اور پاکستان کے لوگ ایک ٹرکٹ پر ہی پائیں لہٰذا میرا نیش حال ہے میرا نیش حال ہے کہ یہ ٹرکٹ سیریز جو ہے یہ ہونے والی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہے لیکن کبھی ہمیں ان کے پیچھے نہیں بھاگ رہے چاہیے ہم کو خود اپنی شخصیت اور ہمارے ملت وطار کا خیال لگنا ہے یہی کور پائنٹ ہے یہی کور پائنٹ ہے جو آپ نے فرمایا ہے زہیر عباد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اور وہی بات جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے بھارت پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں میرا صرف اس پہ اتنا کومنٹ ہے انیکہ کہ اب وقت آگیا کہ ہمیں یہ بھارت کے پیچھے بلکل نہیں بھاگنا چاہیے یہ جو ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ یہ امپریشن دیتا ہے کہ ہم ان کے ایک اشارہ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ اشارہ کریں ہم بھاگتے بھاگتے پیچھے جائیں پلیز ہمارے ساتھ کھیلیں کشمیر میں جو حالات ہو رہے ہیں لوچستان کے اندر جو انڈیا ہے کہ رہا مودی نے کئی دفعہ یہ بات کئی اور یہ مختلف وقت بکایا کہ ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے مودی نے یہ کہا کہ ہم پاکستانی کو بوند بوند پانی ترسنے پر مجبور کریں گے تو ان سارے حالات میں کرکٹ کھیلنے کی کیا ضرورت رہنے لیں ہم اپنا کھیلنے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ حالات ٹھیک ہوگئے تو کھیل لیں گے ہمارے آج کی شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہم لوگوں کو یہ سیریز میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے خابر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا کل ہم آپ کو پھر لاہو سٹوڈیوز میں ہولوگرام ٹکنالوجی کے ذریعے موضوع کریں گے خزن فر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمیں ہمارے آج کی شو سے اتنا ہی فیدبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ